نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے چوری تو کی قانون نہیں توڑا کولم نگار ہے حامد میر اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائپڈری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.nئیصبح.org www.nئیصبح.org وزیر حظم عمران خان اور ان کے ہم نواؤں کا خیال ہے کہ انہوں نے بڑا کمال کر دیا ہے وزیر حظم صاحب نے اتوار کو دوپہر اپنی تعریف میں خود ہی ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ میں نے چینی اور آٹے کی قیمتوں میں اچانک اضافے کی وجوہات جاننے کے لیے جو کمیٹیاں بنائی تھی ان کی ابتدائی ریپورٹس جاری کر دی گئی ہیں جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ماضی کی حکومتوں نے اخلاقی جھٹر کے فقدان کے باعث ایسی ریپورٹس جاری کرنے سے گریش کیا بڑے عدف سے جناب وزیر عظم کی خدمت میں عرض ہے کہ ایف آئی اے کے افسر واجد زیا کی سربراہی میں قائم کی جانے والی کمیٹیوں کی ریپورٹ میں ایسی کوئی نئی بات نہیں جو پاکستانی عوام کو پہلے سے معلوم نہ تھی پاکستان کا گستاخ اور بدتمیز میڈیا پچھلے کئی ماہ سے وہ تمام حقائق عوام کو بتا رہا تھا جو واجد زیا کی ریپورٹ میں بھی شامل ہیں اور میڈیا کی ان گستاخیوں سے تنگ آ کر حکومت نے فروری دوہزار بیس میں دو کمیٹیا تشکیل دی تاکہ چینی اور آٹے کی قیمتوں میں ناجائز اصافہ کر کے منافع خوری کرنے والوں کو بے نقاب کیا جا سکے وفاقی قابینہ کے پچھلے اجلاس میں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے وزیر آزم کو یاد دلایا تھا کہ آپ نے چینی اور آٹے کا بہران پیدا کرنے والوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جو کمیٹیاں تشکیل دی تھی ان کی ریپورٹیں عوام کے سامنے لانے کا وقت آ گیا ہے علی محمد خان کے اس مطالفے پر کئی پیشانیوں پر بل پڑ گئے اور بات ختم ہو گئی لیکن پھر یہ ہوا کہ واجد زیہ کی یہ ریپورٹیں میڈیا تک پہنچ گئیں ہم ٹی وی پر محمد مالک نے ان ریپورٹوں کو بریک کر دیا اور جب میڈیا پر ان ریپورٹوں کا چرچہ ہو گیا تو حکومتی ترجمان مشکل میں پڑ گئے اگر تردید کرتے تو میڈیا ان ریپورٹوں کا مطن دکھانا شروع کر دیتا تردید نہ کرتے تو بھی مسئبت بنتی لہذا مجبوری کے عالم میں حکومت نے ابتدائی ریپورٹ کو جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کچھ دات سمیٹی جا سکے اصل کریڈٹ حکومت کا نہیں میڈیا کا ہے جس نے حکومت سے پہلے اس ریپورٹ کو بے نقاب کر دیا حکومت کا کریڈٹ یہ ہے کہ اس نے یو ٹرن لینے سے گریس کیا لہذا یو ٹرن نہ لینے پر یہ خاکسار بھی دل کی گہرائیوں سے وزیر آزم صاحب کا شکر بزار ہے وزیر آزم جانتے ہیں کہ کون کون ان ریپورٹوں کو جاری نہ کرنے کا مشورہ دے رہا تھا واجد زیہ کی مرتب کردہ دو ریپورٹوں کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق چینی اور آٹے کے خودساختہ بوران کی ذمہ دار شخصیات کا تعلق وفاقی حکومت پنجاب حکومت اور خیبر پختونخواہ حکومت کے ساتھ ہے لیکن تمام ذمہ داروں کے نام ان ریپورٹوں میں شامل نہیں ہیں ریپورٹ میں جانگیر درین خسرو بختیار کے بھائی شریف گروپ اور اومنی گروپ کا ذکر تو کر دیا گیا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور شگر ایڈوائزری بورٹ نے چینی کی برامت کا فیصلہ کیوں کیا کس کے کہنے پر کیا کیا شگر ایڈوائزری بورٹ کے اہم اجلاسوں کی صدارت وزیر آزم کے مشیر تجارت رزاق داؤن نہیں کرتے رہے یہ تو بتایا گیا کہ شگر ملو کو سفسیڈی دینے کا فائدہ کس کس نے اٹھایا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اب سفسیڈی کا فیصلہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کس کے کہنے پر کیا واجد زیہ کی حتمی ریپورٹیں پچیس اپریل تک مکمل ہوں گی اور پھر وزیر آزم کا اصل امتحان شروع ہوگا کیونکہ عوام کو صرف چینی چورو اور آٹا چورو کے نام جاننے میں دلچسپی نہیں عوام کو یہ نام گستاخ میڈیا پہلے ہی بتا چکا ہے عوام کو یہ انتظار ہے کہ چورو کے خلاف عمران خان نے کیا کاروائی کی اور جن ارباب اختیار کے حکمات سے ان چورو نے اربو روپے کمائے ان ارباب اختیار کو عبرت کی مثال بنائے جائے گا بھی یا نہیں یہ معاملہ صرف چینی اور آٹے کی مسلوئی قلت پیدا کر کے منافع خوری کا نہیں بلکہ قومی خزانے کو لوٹنے اور پاکستان کی ذرات کو برباد کرنے کا بھی ہے اور اس جرم میں صرف موجودہ حکومت نہیں ماضی کی حکومتیں بھی ملوث رہی ہیں شکر مافع نے صرف عمران خان کے دور میں لوٹ مار نہیں کی یہ مافع پرویز مشرف کے دور سے لوٹ مار کر رہا ہے اور اس مافع کے کرتا دھرتا سیاسی وفادانیاں تبدیل کر کے ہر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں اس مافع کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس نے کپاس کے کاشتکار کو گنے کی کاشت پر مجبور کیا اور گنے کی قیمت بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں یوں کپاس پیدا کرنے والے ملک کو کپاس درامت کرنے پر لگا دیا اور شگر ملو کے ذریعے ایک طرف کاشتکاروں کو لوٹا دوسری طرف حکومت سے سبسیڈی اور ریبیٹ لے کر کھینی برامت کی اور عرب و روپے کما لیے قابل غور بات یہ ہے کہ ایک طرف شگر ملز ایسوسییشن کاشتکاروں کو گننے کی وہ قیمت ادا نہیں کرتی جو حکومت مقرر کرتی ہے دوسری طرف آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسییشن بھی کپاس کی امدادی قیمت مقرر نہیں ہونے دیتی تاکہ کاشتکار سے کپاس نہ خرید دی پڑے ہر حکومت کے دور میں وفاقی کابینہ میں گروپنگ پیدا ہو جاتی ہے ایک گروپ کاشتکاروں کے لیے روتا ہے دوسرا گروپ سنتکاروں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے لیکن تحریک انصاف کی حکومت میں چند بیوروکریٹ سنتکار گروپ کو دبانے میں کامیاب ہو گئے واجد زیہ رپورٹ کے ذریعہ حکومت میں شامل چند باثر سنتکاروں کو بے نقاب کرنا کاشکاروں کی نہیں بلکہ وزیر آزم کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان کی فتح قرار دی جا رہی ہے آزم خان کا اصل نشانہ جانگیر ترین ہے لیکن واجد زیہ نے حتمی رپورٹ آزم خان سے پوچھ کر نہیں لکھنی وہ اس معاملے میں عبدالرزاق داؤد، عبدالحفیظ شیخ اور عثمان بزدار کے کردار کا جائزہ بھی لیں گے اور اگر ان کرداروں کو نظر انداز کریں گے تو پھر غستاخ میڈیا کے سوالات سے بچ نہیں پائیں گے واجد زیہ کی حتمی رپورٹ پچیس اپریل تک سامنے آئے گی لیکن یقین رکھئے پچیس اپریل سے پہلے پہلے بہت سے حقائق سامنے آنے والے ہیں اور یہ حقائق بھی میڈیا سامنے لائے گا جن لوگوں پر الزامات کا بوجھ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا میڈیا کو اس بحث میں الجایا جائے گا کہ جن محسوس شخصیات کو چور قرار دیا جا رہا ہے انہوں نے غیر اخلاقی فائدہ تو اٹھایا لیکن کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا میڈیا کو اس بحث میں نہیں الجنا کیونکہ قانون کے دائرے میں رہ کر ناجائز منافع خوری دراصل چوری ہے ہمیں چور کو چور ہی کہنا ہے لیکن اس بات کا خیال رہے کہ کسی پر غلط الزام نہ لگے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے